بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کہ ان ایام میں وہ جان بوجھ کر اہلِ بیتِ اتحار کے ذکر کے ساتھ جان بوجھ کر صحابہ کے ذکر کو جوڑ دیتے ہیں ہم آلِ سنت ہیں صحابہ اکرام کا عدب صحابہ اکرام کی تازیم صحابہ اکرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ مگر محرم الحرام کے دن آئیں اور ماس اہلِ بیتِ اتحار کے ذکر کو کم کرنے کے لیے ان کے ذکر کے ساتھ صحابہ کے ذکر کو جوڑ دینا ایسا کرنے والا مبغزِ اہلِ بیتِ ہے وہ اہلِ بیتِ سے بغز رکھتا ہوئی اور ایسا کرنے والا وہ حرمِ مکی میں لاغ تاری والا گر بیٹھا کوئی خارجی ہو یا پاکستان میں کوئی بیٹھا ناس بھی ہو یہاں ایسے لوگ بھی ہیں ان دنوں میں جن کو اللہ نے اولادیں عطا فرمائی ماہِ محرم الحرام میں اولادیں عطا فرمائی ہیں بیتیں عطا فرمائے ہیں چھے ساتھ آٹھ نو دس محرم الحرام کو ان کے پہلے فتریں جاری ہوئے کہ ان ایام میں شادیاں کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سارا کچھ بغزِ اہلِ بیت پر تھا پھر دوسرے سال اللہ نے بیت عطا فرمایا اگر ان ایام میں بیت عطا ملا ہے تو وہ اہلِ بیت ادھار سے محبت کا تقاضہ تھا کہ بیٹوں کا نام حسنین کریمین کے نام پر رکھا جاتا مگر جان بوجھ کر مصطبا کی اہلِ بیت پر نام نہیں رکھا گیا حسنین کریمین کے نام پر نام نہیں رکھا گیا جان بوجھ کر ان لوگوں کے نام پر نام رکھا گیا جن لوگوں نے ممبروں پر مولاِ کائنات کو ڈالیا دی جنہوں نے مولاِ کائنات کو شہید کروایا جنہوں نے ایام حسنِ مطبا کو سہل دیا جنہوں نے اہلِ بیت عطا سے محبت کرنے والوں کی آنکھیں رکھا لیں جنہوں نے ماد ایام نسائی کو اس وجہ سے شہید کیا کہ ایام نسائی نے مولاِ کائنات علیہ المتضا کی اسمت میں حدیثیں اکٹھیں لہٰذا ان ایام میں بیتے پیدا ہوں بیتوں کے نام حسنین کریمین پر نہ لکھنا یہ ایام آئیں حسنین کریمین کا ذکر نہ کرنا اور ان کے ذکر کے ساتھ صحابہ کے ذکر کو جور دینا یہ سارا عمل تلالت کرتا ہے کہ دل میں بغز اہلِ بیت بنا ہوا ہے اور میرے آقا نے فرمایا مَنْ عَبْغَدْنَا أَحْلَ الْوَيْتِ تو سینے میں گھٹن آ جاتی ہے کہہلوں سے ان کے آثارِ خوشی متخیر ہو جاتے ہیں اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا میرے چچا رنگیدہ نہ ہوں پریشان نہ ہوں مَنْ عَبْغَدْنَا أَحْلَ الْوَيْتِ جس نے میرے دھرانے سے بغز رکھا میری فاطمہ سے بغز رکھا میرے حسنین کریمین سے بغز رکھا میرے دھرانے سے بغز رکھا حضرت اللہ ویوم القیامت یہودیہ وہ خوش نہ ہو کہ اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا نہیں فرمایا اس کا خاتمہ یہودیت پر ہوگا وہ یہودی ہو کے ملے کا بدبہ آگے بات واضح فرما دی فرمایا ان سامہ وسلم وہ نمازیں پڑھتا ہو وہ روزے رکھتا ہو وہ بید اللہ کا حج کرتا ہو وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کا شبیداریاں کرتا ہو قرآن کی درابطیں کرتا ہو ان سامہ وسلم سارے نیک عامل کرتا ہو وہ ہوا مبغد اللہ آل بید محمد داخل النار یہ سارے نیک کام کر کے اگر میری آل سے میرے گھرانے سے بغز رکھتا ہے فرمایا جنت نہیں جائے گا بد وقت دوزت میں جائے گا کیوں اس لیے کہ جنت کا مالک میں مصطفیٰ ہوں جنت کا مالک میں مصطفیٰ ہوں اور اس جنت کی ملکیت میں نے مردوں کا سردار علی کو بنایا ہے جنتی عورتوں کا سردار بیٹی فاطمہ کو بنایا ہے اور جنتی جوانوں کا سردار میں نے حسنین کا ایمین کو بنایا ہے جنت میری ملکیت جنت کا مالک میرا گھرانا جس نے من سے میرے گھرانے سے میری آج سے بغز رکھنا ہے وہ بگ بگ جنت میں کیا کرنے جائے گا لہٰذا آل سنت کا واضح عقیدہ ہے کہ ہم شرف صحابیت ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ کے بارے میں ہماری زبانیں خاموش لینی جائیں ہیں حکم ہے ان کی نہ تعریفیں بیان کرو نہ ان کی شان میں کوئی گالی گلوج کے الفاظ ادا کرو اسلام کی سارے چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی کی جرت نہیں ہوئی مگر آج اہل سنت کے لبادے میں اہل سنت کے روپ میں کچھ ناس بھی ایسے آئے ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ کا عوض مرانا شروع کیا ہے جنہوں نے ان کی شان میں کسیدے بڑھنا شروع کیے ہیں جنہوں نے ان کے عوض مرانا شروع کیا ان کے لئے جلود سیکھانا شروع کیے ہیں یہ سارا کچھ کرتے تم جو کچھ چاہو کرو مگر ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا جس نے بھی تیرے محبوب کے گھرانے کی کسی موقع پر توہیر کی ان کے کسی بھی قتل میں ملفس رہا اس گھرانے کو اجائنے میں ملفس رہا مولا جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان کو انہی کے ساتھ اٹھانا اور ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اہلِ بیعتِ اتحار کے خنانوں میں قیامت کے دن کھڑا کریں لہٰذا دو دو ققیدہ بنائیں نہ خانجی بنیں کیونکہ یزین اور اس کے خاندان کے ہم عزمروں کے چراب اٹھا کر لوگوں کو بتائیں نہیں جی وہ جنتی تھے فلان تھے فلان تھے اور نہ ناس بھی بنیں آلِ سنت کا قلیہ رقیدہ ہے کہ اہلِ بیعتِ اتحار سے جس نے بھی بغز رکھا دشمنی رکھی اس نے دوزر میں جانا ہے اور اس وقت یزید امامِ آلِ مقام کے ذکر کو بٹھانا سکا جس کے پاس قوت ہے داچت ہے چبر ہے اور سائی حکوم کی نرچی جس کے پاس ہے وہ ختم نہ کر سکا آج کروڑ ہا یزید آ جائیں امامِ آلِ مقام کے ذکر کو قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا اہلِ بیعت سے محبت کریں ان سے محبت کا تغازہ یہ ہے جب یاد آ جائیں رونا آئے تو رو لیا کریں حضور کی سنت ہے رونا نہ آئے تو کم از کم ان کی محبت میں رونے والوں کا مزاق نہ اڑایا کریں اللہ کریم ہمیں قیامت کی صبح تک ہماری اندر نصروں کو قیامت کی صبح تک اہلِ بیعتِ اتحار کی غلامی میں رکھے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ